نمسکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو اس کیسون میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ دونوں پانچ پانچ وارٹ کے بلب جل رہے ہیں کنٹو بیچ والا چالیس وارٹ کا بلب کیوں نہیں جل رہا تو دوستو اس کا کارن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اندھ تک دیکھتے رہیے تو دوستو یدی آپ الیکٹریکل پھیلڈ سے جڑیے ہوئے ہیں تو اس کا جواب جاننا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے تو دوستو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی شرید سرکٹ میں سبھی پرتیرودوں میں سے بہنے والی ویڈیو دھارہ کا مان ایک سمان ہوتا ہے تو ان تینوں بلبوں میں سے بہنے والی ویڈیو دھارہ کا مان بھی ایک سمان ہوگا کنٹو شرید سرکٹ میں پرتیرودوں کے ایک روس ہونے والا اولٹیز ڈروپ الگ الگ ہو سکتا ہے یہاں ان پرتیرودوں کے مان پر نربر کرتا ہے کہ پرترود کا مان کتنا ہے جس پرترود کا مان زیادہ ہوگا وہ زیادہ والٹیج ڈروپ کرے گا اور جس پرترود کا مان کم ہوگا وہ کم والٹیج ڈروپ کرے گا تو دوستو اس سرکٹ میں یاد ہم ان بلبوں کا آنترک پرترود گیاد کریں تو ہمیں ان کی والٹیج ریٹنگ نہیں دی گئی ہے تو ان کی والٹیج ریٹنگ ہم تینوں بلبوں کی ایک سمان مان کر یاد ہم ان کا آنترک پرترود گیاد کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ پانچ وارٹ کے بلو کا آنترک بردرود زیادہ ہے جبکہ چالیس وارٹ کے بلو کا آنترک بردرود کم ہوگا آنترک بردرود کم ہونے کے کارن چالیس وارٹ کا بلو پریابت اولٹیز ڈروپ نہیں کر پاتا ہے جس سے یہ ٹیک سے نہیں جل پاتا جبکہ پانچ وارٹ کے بلو کا آنترک بردرود ادھیک ہونے کے کارن یہ پریابت اولٹیز ڈروپ کر لیتا ہے اور جل جاتا ہے اسی لیے دونوں پانچ وارٹ کے بلو جل رہے ہیں ہوگا جاندکاری اچھی لئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد